پہاڑ بھی ہم سے پیار کرتے ہیں ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں ان اقل کے اندوں سے پوچھو پیار کس سے کیا جاتا ہے جو جس کو جانتے بھی ہو پہچانتے بھی ہو پہاڑ بھی جانتا کہ حاضر رسول اللہ اللہ کے سورہ دیس مہاری سیتی ہے اب اس نے وجد کرنا شروع کر دیا تسرکار نے اسے نبوت والی ایڑی مبارک لگائی اور حکم دیا حکم کسے دیا جاتا ہے جو جانتا بھی ہو اور اختیار کو مانتا بھی ہو مَا اُسْبُتُو حُدٌ فَإِنَّ مَا لَيْكَ نَبِيٌ وَصِدِّقٌ وَشَحِیْلَانٌ مَا حد رُک جائے تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے ایک صدیقر دو شہید ہیں دو علمِ غیب نہیں کیونکہ ابھی سرکار کی ظاہر یہ یاد گزر نہیں ہے اس کے بعد سوا دو سال خلافت کرنی ہے صدیق اکبر نے اس کے بعد جا کے فروقعظم نے شہید ہونا ہے پھر دس سال چھے ماہ چار دن خلافت کرنی ہے فروقعظم نے تو اس کے بعد سمانے گن ہی نہیں جا کے شہید خلافت آنی پھر انہیں شہید ہونا یہ بحاری کی حدیث بتلا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ ہو نے اپنے محبوب کو علمِ غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں اس سے دس سفے اور آگے چلیں بحاری شریف کے حدیث ہے پہل جیسے صفہ پانچ سکتیس ہے جنگ موتہ تقریباً چھتیس سو میل دور ہے ملک شام میں ہو رہی ہے مدینہ شریف سے تو سرکار نے صحابہ فرماتے ہیں اسے کھڑے ہیں مدینہ شریف میں فرمایا صحابہ جانگ شروع ہو گئی ہے کوئی موبائل نہیں ہے کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے جیسے صحابہ جنگ شروع ہو گئی ہے رمیہ صحابہ جنڈہ زیاد بن حارشہ نے پکڑ لی ہے تھوڑی دیر بعد ملک شہید ہو گئی ہیں اس کے بعد جنڈہ جعفر بن نبی طالب نے پکڑا ہے صحابہ جعفر بھی شہید ہو گئی ہے سرکار کی چشمانہ نبو سے آنسوں کی لڑیاں بھی بہر رہی ہیں ساتھ سارا جنگ کا وہ نقشہ پیش کر رہے ہیں اس کے بعد سمایہ صحابہ جنڈہ عبداللہ بن رواہ نے پکڑ لی ہے پھر تھوڑی دیر بعد سمایہ عبداللہ بن رواہ بھی شہید ہو گئے ہیں اس کے بعد سمایہ صحابہ اب جنڈہ حالد بن ولید نے سیف اللہ نے پکڑا اللہ کی تلوار نے پکڑا یہ پہلی جنگ ہے حالد بن ولید کی مسلمان ہونے کے بعد اور نو تلواریں توڑی ہیں اس جنگ میں آپ نے اتنی جماعت مدید سے لڑے ہیں اور ہزاروں کا لشکر آیا ہے لاکھوں کے لشکر کو شکست دی ہے سرکار نے کہا اب جنڈہ حالد بن ولید نے پکڑا ہے سیف اللہ سیف اللہ کا مناہ اللہ کی تلوار سرکار نے لکبیہ سے دے دیا کہ اللہ کی تلوار شکست سے پاک ہے ایک سو پچیس جنگیں لڑی ہے سینہ حالد بن ولید نے کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی کیونکہ سرکار نے لکب جو دے دیا آپ کے زمانے کے ساتھ سیف اللہ اللہ کی تلوار اور اللہ کی تلوار کو کبھی شکست نہیں ہوتی یہ علم غیب نبو ہوتا ہے حتیلی کو فرما دیا کہ شیرِ خدا اللہ کا شیر بڑے بڑے پہلوانوں سے ابنِ بود ایک ہزار کے برابر پہلوان تھا اس کو بھی واصل جہنم کیا ساری عمر حضیلی شیرِ خدا نے بھی شکست نہیں کھائی کیونکہ اللہ کا شیر بھی شکست پاک ہوتا ہے اللہ کی تلوار بھی شکست پاک ہوتی ہے یہ سرکار کی زمانے کے لئے سے جو بات نکل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں تو آئیے ذرا ایک اور بہاری شریف قدیس ہے یہ نا بڑا بہاری کا نام لے رہی کرنا جو نئے نئے بولے بالے ہوتے ہیں ہم نوجانوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ دنیا کا ایمان چھیننے کے لئے بہاری کے میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو بہاری کا نام لے تو ہم تو بہاری پٹ رہے ہیں اور لائد چل رہا ہے یہ پروگرم بہاری شریف کا تیسہ تیسہ مرحہ ایک ہزار تین سو سولہ اور پہلی جل جلد ہے بہاری کی صفحہ ایک سو چرا سی کے اوپر موجود ہے میں حدیث کا نمبر بھی بتا رہی ہے باز کر پرنٹنگ میں صفحہ آگے پیچھی ہو جاتا ہے لیکن حدیث کا نمبر چینج نہیں ہوتا اس حدیث کے راوی ہے سعید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ نبیلہ علیہ السلام کے چچا حضرت عباس علیہ السلام کے بیٹے ہیں باپ بھی صحابی ہے بیٹا بھی صحابی ہے پہنچی بولو ذرا یہ شان ہے نا باپ بھی صحابی ہے بیٹا بھی اور میں قربان جو سعید عبداللہ کے عظمت پر کائنات میں وحد افتی ہیں جن کی چار پشتے صحاب آبنی حضرت بھی صحابی آپ کے والد ابو کوحافہ بھی صحابی آپ کے بیٹے بھی صحابی آپ کے پوتے بھی صحابی یہ شان ہے اس لیے تو کہتے ہیں کہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ سعید عبداللہ کا ہے یہ صحابی کے اکبر بھی ہیں اور آش کے اکبر بھی ہیں اور نموس رسالت کے محافظ اکبر بھی ہے سب سے پہلے نموس رسالت کی جنگ آپ نے لڑی ہے مسالمہ قذاب کے ساتھ اس کو واصل جہنم کیا تھا چھتی ہزار کلشکر کو صحیح عبداللہ ابن باس رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے رواب کو ماتے ہیں کہ آقا اللہ حضرت صحابی کے ساتھ جنت البقی سے گزرے ہیں اور اکثر جمعہ رات کو سرکار جنت البقی میں جاتے کبر والوں کو اپنی زیارت سے بھی مستفید فرماتے ہیں ان کے لئے دعا بھی فرماتے ہیں کتنے خوش نفیب ہیں جنت البقی والے جنت کو سرکار ہر جمعہ رات اپنی زیارت اتاہ فرماتے ہیں اور ان کے لئے دعا فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ صحابی بھی ہو اور شہید بھی اس کی بقشن میں کوئی شک ہوتا ہے سرکار ہر سال شہدہ حضرت کی کبروں میں بھی جاتے رہے ہیں صحیح بھاری کی حدیث ہے ان کو دیدار بھی کراتے ہیں ان کے لئے دعا بھی فرماتے ہیں پتہ تاہیسے انسان نمہ جانور آئیں گے تو انکار کریں گے اس لئے روایہ کہ میں نے سنن دے دی ہے کہ قبول کی زیارت کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور ان کے لئے یہ بقشن کی جوا مانگنا ہی میرے آقا کریم کو سننا تھا عبداللہ ابن باس رواس رہا سنواتے ہیں کہ آقا اللہ صلی اللہ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جنت البقی میں رک گئے فرمایا صحابہ یہ دو قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے فرمایا یہ بھی بتا دوں عذاب کیوں ہو رہا ہے صحابی ہے نا انہیں پتہ ہے کہ آقا اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ نے ما کانا و ما یکون کا علیہ مطاف فرمایا ہے بلکہ یہ سے پہلے میں قرآن مقدس کی دو آیاء مقدسہ بھی پڑھتا ہوں ماہ کہ ما فرط نافل کتابی من الشیح دنیا جہاں کی ہر چیز کا علم قرآن مقدس میں موجود ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور سنو اللہ تعالیٰ کیا رشاد فرما رہے ہیں ماہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ رحمان ہے رحمان وہ ہے جس نے انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ کو قرآن سکھایا ہے اللہ ماہ البعیان بعیان سے مراج کیا ہے پندرہ تفسیر اٹھا کے دیکھیں امام حازن امام ساوی امام بغوی شاہ اسماعیل حقی مختلف تقریبا پندرہ سے زیادہ تفسیر اٹھا کے دیکھئے فرمایا کہ یہاں انسان سے مراج محبوبے کی بریاء کی ذات ہے کیونکہ وہ انسانیں کامل ہیں وہ ہی ساری انسانیت کی جان ہے اور بیان سے مراج ہے کہ جو ہو چکا ہے جو قیامت تک ہوگا وہ علم اللہ نے آپ کو تعاف فرما دیا اس لیے تو ہم برملا کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ ہوں نے اپنے محبوب کو ما کانا و ما یکون کا علم دیا ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کتا فرمایا ہے اللہ اکبر تو یہ سینب دلی بن عباس فرماتے ہیں سرکار نمائے کہ یہ دو قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے فرمایا یہ بھی بتا دوں کیوں ہو رہا ہے عرص کی حضور بتا دیں سرکار نمائے کہ ایک وہ تھا جو چگلی کرتا تھا غیبت کرتا تھا بیک بائٹنگ کرتا تھا اور یہ بیماری خواتین میں عام ہے یہ مفت کے گناہ ہیں اگر آپ کو پتا چل جائے نا کہ کتنا بڑا گناہ ہے تو آپ کے کانوں سے دعا نکلا شروع ہو جائے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ چھتیس مت پر زنا کرنے سے غیبت بڑا گناہ ہے جو ہم مفت میں لیتے ہیں اس لیے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی غیبت ہے کہ کسی کی غیر مجودگی میں کوئی ایسی بات کرنا جو اس کو ناگوال گزرتی ہو اسے غیبت کہتے ہیں صاحبانت کی حضور اگر وہ ایب اس میں ہو فرمائے ایب وہ تب تو غیبت ہے اگر وہ ایب نہ ہو تو پھر تو وہ بختان ہو جائے گا جس کی صدافت کی کوڑے ہے ماہ ایک وہ تھا جو دنیا میں غیبت کرتا تھا اور دوسرا وہ جو پشاپ کی چھینٹوں سے کپڑوں کو محفوظ نہیں کرتا تھا یہ بیماری مردوں میں عام ہے میں نے دیکھا پڑے لکھے لوگ راستے میں پشاپ کرنا شروع کرتے ہیں خواتیوں نے بھی گزرے ہیں مرد بھی گزرے ہیں کوئی پروان نہیں کپڑے نفاق ہو رہے ہیں یہ دونوں گناہیں کبیرہ ہیں لرز جاؤ کانپ جاؤ توبہ کرو اس سے اور یہ بھی میں کلاریفی کرتا چلا جاؤ میرے آقا کریم یہ کسی صحابی کی قبر نہیں تھی کیونکہ مشکار کا سفہ میرے تمام صحابہ روشنی کے ستارے ہیں جس کے نقشی قدم پہ چلوگے حضایت یافتہ ہو جاؤگے سرکار کی عامل سے پہلے یہودی اہل کتاب تھے ان کی قبریں بھی جنت البقی میں تھی یہ سائی اہل کتاب تھے ان کی قبریں بھی جنت البقی میں تھی یہ کسی یہودی یا سائی کی قبر ہے اس کے بعد سرکار قدرہ رحمت جوش میں آیا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک خجور کی ٹینی اتاری اس کے دو عیسے کیے اور دونوں قبر والوں کے سرحانے لگا دیا تو ہم نے سوال کیا آلو یا رسول اللہ لما سنا تحاضا جب تک یہ سر سبز و شداب رہیں گی ان کے وسیلے سے قبر والے کے جب تک یہ سر معلم یہی باتا ہے جب تک یہ مر جائیں گے لیں سر سبز رہیں گی ان کے وسیلے سے قبر والے کے ہزار میں کمی ہوتی رہے گی یہ تو اتنے ظالم ہیں بغض رسالت میں آکر انہوں نے انسانیت کا مقام نبتات سے کم کر دی ہے اسی ہزار مخلوقات ہیں اس وقت نبتات بھی ایک مخلوق ہے لیکن اسی ہزار میں سے حضرت انسان صافت جفصل ہے اور اس وقت تقریباً آٹھ ہر بھی انسان ہیں اور انسانوں میں مسلمان صافت جفصل ہے دو رجل سے زیادہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں آقا کا غلام صافت جفصل ہے جو سرکار کی عظمت کے دنکے بجاتا ہے اب یہاں تین نکتے ہیں کہ سرکار کو ماضی کا علم اگرہتی ہے سرکار نے یہ بھی بتا دیا یہ دنیا میں جب زندہ سے ایک چگلی کرتا تھا دوسرا کپڑوں کو پاک نہیں رکھتا تھا ماضی کا بھی علم ہے اور حال کا علم بھی ہے کہ اس وقت عذاب ہو رہا ہے اور مستقبل کا علم بھی ہے کہ جب تک یہ سر سبت رہیں گے ان کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی اب وجہ کیا ہے کہ خدور کی ٹینیسٹرانی لگ گے یہ عذاب میں کمی ہوگی